سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق قرآن میں جو ہمارا موضوع جاری ہے اس پہ پہلے دو چیزوں پہ بات ہو چکی کہ قرآن کا حق ہے کہ اس پہ پورا یقین کے ساتھ ایمان لائے جائے اور پھر اس کی تلاوت اس کی قرآن سیکھی جائے اس کو صحیح مہارت کے ساتھ ادا کیا جائے تجوید اور قوائد سیکھے جائیں اب ہم اس سے اگلے حق کی طرف آ رہے ہیں یہ ہے تذکر اور تدبر تذکر کا لفظ جو ہے زا کا اورے سے ذکر کہتے ہیں کسی اس کو کسی کا ذکر کرنا کسی سے نصیت پکرنا اور تدبر کا لفظ جو ہے دا بے ریس ہے دوبر اس سے بانتا ہے دوبر کسی کے پیچھے لگ جانا یعنی کسی کی خوج میں پڑھ دینا یعنی کسی کی کسی چیز کو اس کے منطقی یا اس کی پوری گہرائی کے ساتھ اس کے پیچھے پڑھنا قائد جو تلاوت کی گئی وہ سورہ سوات سورہ نمبر اٹھتیس ہے اس کی آیت نمبر اٹھتیس ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بابرکت ہے ہیر کسیر ہیر کسیر وہ چیز ہوتی ہے جو بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے اس کتاب کی طرف آئیں گے اس کی ہیر بڑھتی جائے گی اور کس لیے آئی ہے تاکہ لوگ اس پہ گورو فکر کریں اور اکل مند اس سے نصیت حاصل کریں دیکھیں ہم پہلے تذکر پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر تذکر پہ بات کر لیتے ہیں تذکر کے لیے قرآن اللہ نے اس قرآن میں چار دفعہ اس کو آسانی سے اس پہ تذکر حاصل کرنے کے لیے چار دفعہ ایک آئیت اور ایک ہی صورت میں آئی ہے سورہ کمر سورت القمر ہے اس کی آیت نمبر سورہ نمبر 54 ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے سترہ بائیس بتیس چالیس وَلَقَبْ جَسْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ وَخَلْ مِنْ مُدَّقِرِ اللہ فرمارہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیت کے لیے آسان کیا ہے تو ہے کوئی جو نصیت پکرے تذکر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ قوائد یا بہت زیادہ گریمر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اتنی سادی سی عربی آپ کو سمجھ میں آجائے جس سے آپ جب ببارت عربی پڑھے تو اس کا محفوم سمجھ میں آجائے اس سے انسان تذکر حاصل کر سکتا ہے دیکھنے تذکر جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ تو اس کی قرآن کی تیہ پہ ہے جیسے کوئی چیز پانی میں حال نہ ہونے والی ہو اس کو اگر پانی پہ ڈال جائے تو وہ سطح پہ ہی رہتی ہے جیسے سمندر میں تیل اگر گر جائے کوئی آئیل ٹینکر جو ہے اُلٹ جائے یا تباہ ہو جائے تو اس کا تیل جو ہے وہ سطح پہ رہتا ہے اس طرح اس قرآن کا تذکر جو ہے اس کی سطح پہ ہے کوئی بھی شخص جو اتنی عربی جانتا ہو کہ جب قرآن پڑھے تو اس کو روان ایک بات اُس سے سمجھ میں آ جائے تو وہ اس سے نصیت حاصل کر سکتا ہے کیونکہ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں عربی بلکل نہیں سمجھتے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک روان ترجمہ پڑھتے ہیں با لفظ ترجمہ نہیں ہوتا تو ہمیں نہیں پتا کس لفظ کا کیا معنی ہے اور پھر جب ہم عربی کے بعد ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر عربی سے توجہ ہر جاتی ہے اور پھر اگر کوئی تھوڑا تفسیر والی کتاب ہو تو اس میں کوئی حاشیہ ہو اور آگے جا کر دیکھنا ہو تو پورا جو ہمارا ایک تسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تذکر جو ہے وہ کتاب سے حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن میں بہت سارے آیات جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسے اللہ فرمارے تفسیراتاں و ذکرا لکل عبد منی کہ یہ بصیرت ہے یہ دوشنی ہے اور ذکر ہے نصیت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے ہونا ہو تو اس کا مطلب ہے نصیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی طرف نصیت کے لیے آنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے احلاص یہ صرف اللہ کے لیے ہو اس سے لوگوں پر روپ جارنا مقصود نہ ہو یا اور کوئی مقصد نہ ہو مقصد یہ ہو کہ نصیت حاصل کی جائے آیت نمبر آٹھ ہے سورہ پاپ سورہ نمبر پچاس کی اور پھر اسی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر اکر تیس میں انہ فی ذالکا لکھ ذکرہ کہ بے شک اس قرآن میں یقین النصیت ہے کن کے لیے لے من کانا لہو قلبن او القصمہ وہوا شہید کن کے لیے نصیت ہے وہ جو اللہ کہہ رہے دل رکھتے ہو ایسا دل جو یقین والا دل ہو دل ایسا ہو جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہو اللہ منعطاللہ بھی قلبن سلیم جسا شورہ شورہ میں کہا گیا نا کہ اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال مگر وہ جو قلب سلیم رکھتا ہو سلیم الفطر دل اللہ کے دین کے لیے ترپنے والا دل اللہ کی محبت والا دل تو اللہ فرمہ رہے ہیں اس قرآن میں یقینا نصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسا دل رکھتے ہیں اور پوری توجہ سنتے ہیں او الکسما پورا دھیان اس پر لگاتے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو پھر ان کا دھیان کہیں نہیں جاتا وہ ہوا شہید پوری طرح موجود ہوتا ہے یہ نہیں کہ حیالات کدھر ہیں اور سن قرآن نہیں ہیں ان کے لیے نصیت ہے اور پھر اللہ فرمہ رہے ہیں اسی صورت میں صورت نمبر پچاس صورت قواف آیت نمبر جو ہے تیتیس میں کن کے لیے نصیت ہے من حش الرحمانہ بغائبی و جا بقلب منیب یہ ان لوگوں کے نصیت ہے جو اللہ سے ڈڑنے والے ہیں غائب میں غائب سے ڈڑنے سے کیا مراز ہے کہ ہر جگہ چاہے لوگوں کی بیر میں ہوں چاہے حلوت میں ہوں چاہے جلوت میں ہوں چاہے بازار میں ہوں چاہے شادی پہ ہوں چاہے کسی جگہ بھی ہوں ان کو اللہ سے ڈر لگتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جبریل ہے اس میں جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجھے بتائیں احسان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ ہر وقت اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت زندگی ایسے گزار جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کو پتا ہے کہ اللہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو ان کے لئے بھی نصیت ہے من حشر رحمانہ بالغائبی و جا بی قلب منیب اور لے کے آتے ہیں ایسا دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور پھر اللہ فرمارے فَذَكِّلْ بِالْقُرْآن کہ اس قرآن کے ذریعے نصیت کریں یہ قرآن جو ہے سب سے بڑا نصیت کا ٹول سب سے بڑا عالی یہ قرآن ہے مَهِ حَافُ وَعِيد تو کون نصیت بکرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کی وعیس سے اللہ کے بعد اسے ڈرنے والا ہے دیکھیں ہر انسان پر یہ قرآن حجت قائم کرتا ہے اور یہ آئیت سپیشلی وَاللَّا سَبْ جَسْنَ الْقُرْآنَ عَلَيْزِكْرِ فَحَالْ مِنْ مُدْتَقِبْ کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سان کیا ہے بہت سارے لوگ اس کو بہت مشکل بناتے ہیں اور بہت سارے علوم کا کہا جاتا ہے جی اتنے علوم چودہ علوم حاصل کر لو سولہ علوم حاصل کر لو نہ وہ علوم کبھی کسی نے حاصل کی ہے اور نہ وہ قرآن کی طرف آئے قرآن سے دور کیا جاتا ہے تاکہ لوگ انہی سے جا کے فتوے لے لیں انہی کو خوش کر دیں اور جو لوگوں کے ترمیان ان کی ویلیو رہے اور جو وہ لوگوں کہیں لوگ اپنی من چاہے اور اپنی جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق فتوہ لے کے اپنا کام کر لیں کیونکہ یہ قرآن تو جو ہے یہ تو کول صدید ہے یہ تو صیدی بات کرتا ہے بلکل صیدی بات کیونکہ ان غلاموں کا یہ مسئلہ ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی یہ طریق اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر آجیں گے تو یہ تو ہمیں اپنی زندگی اور جن چیزوں میں ہم قید ہیں جن کے غلام ہیں نفسوں کے غلام لوگوں کے غلام شخصیات کے غلام عقیدوں کے غلام اپنے اپنے جو من گرت عقیدے یہ کتاب تو ان سب کی تردید کرنے والی ہے دیکھئے کتاب حجت ہے کسی کی بھی تعلیم جتنی بھی کم سے کم کیوں نہ ہو اتنی تعلیم ہو کہ وہ پر سکتا ہو اردو تو وہ عربی کیونکہ عربی کے بہت سارے لفظ جو ہیں انہی سے یہ اردو زبان مارد و وجود میں آئی ہے اور ہمارے لیے سپیشل جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی آسان ہے بہت سارے لفظ جو ہیں ملتے جلدے ہیں عربی کے ساتھ صرف تھوڑی سی توجہ تھوڑا سا گورو فکر پہ کرنے سے انسان جو ہے ان کو سمجھ لیتا ہے قرآن صرف تذکر حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی کہے کہ پتہ نہیں کتنے grammarیں کتنے کوئی پڑھنے پڑھنے پڑھیں گے پھر تذکر ہوگا بلکہ کوئی بھی شخص بری آسان لینگویج ہے قرآن جو ہے جو فصاحت اور بلاغت کی بیراج پہ ہے لیکن اس کی لینگویج اتنی زبردست ہے اتنی آسان ہے اور یہ اپنے پڑھنے والوں کو متوجہ بھی کر لیتا ہے اور ٹریکٹ بھی کرتا ہے کوئی بھی سلیم الفطرت شخص جو دل رکھتا ہو اور اگر واقعی کچھ کوشش کرے روزانہ کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے سیکھنے کے لیے تو جلد اس کو لگے جا کہ قرآن کے کیونکہ قرآن میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو بار بار بولے جاتے ہیں وہی پیپلٹی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ قرآن جو ہے بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ لفظ وہی ہیں جو ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں تو نائنٹی پرسنٹ بھی اگر سمجھ لیں تو صرف سمجھ نہ ہے جیسے لیکن ہے عربی کا لفظ اور لیکن اردو کا لفظ ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن ذکر اور نصیحت کے تبار سے قرآن آسان ہے کیونکہ اس کا اصل موضوع جو ہے اساسی مضابین فطرت انسانی کے جانے پہچانے مضبون ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک سلیم الطبیعت سلیم الطبیع انسان اپنے بانتن کی وعد سن رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ استدلال نہائیت اس کا طریقہ استدلال جو ہے وہ نہائیت فطری ہے نہائیت سادہ ہے تذکر بالقرآن کے لیے پھر بھی ایک سادہ سی یا بنیادی عربی کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ قرآن کو ترجمہ کے بغیر بھی اپنے اندر جذب کر سکیں اور ہم سب کو سوچنا ہے اور حسوسی طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ گریجویشن کی ہوئی ہے بی اے اے میں پاس کیا ہوا ہے ڈاکٹری انجیننگ جیسے مشکل مشکل امتحانات میں کامیاب ہوا ہوا ہیں اور بہت ساری ڈگرییاں حاصل کی ہوئی ہیں پی ایچ ڈی ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کسی سبجیکٹ میں یا سپیشل ایسٹریشن کی ہوئی ہے ایم بی بی کیا ہوا ہے ماسٹر کمیوٹر سائنس پڑا ہوا ہے وہ اپنے رب کے ہاں کل کیا عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ عربی نے سیکھ سکتا اور بہت ساری غیر ملکی زبانیں بھی سیکھ ہوئی ہیں انگلیش فرج تک زبان سیکھ لیتے ہیں یقین جانے چائنیز زبان کیونکہ دنیا کا کچھ فائدہ نظر آتا اس میں لیکن اصل فائدہ والی چیز جو ہے یہ قرآن جو ہمیں آخرت کا فیصلہ جو کہ عبدالعبد رہنے والی زندگی جو کبھی نہ ہتم ہونے والی زندگی کا فائدہ ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی تو پھر ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکیں گے کیا اللہ ٹائم نہیں ملا اللہ دمائی استطاعت نہیں تھی اللہ پوچھے گا نہیں استطاعت نہیں تھی تو یہ امتحان کیسے بات کر لیے اصل بات یہ ہے کہ اس کو ویلیو نہیں دی جاتی اس کے بارے میں قرآن کی طرف یا اتنی عربی سیکھ کے قرآن کی طرف نہ آنا جبکہ اللہ کے رسول سنوے نے فرمایا صحیح بھاری کے حدیث میں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے لیکن بات تو یقین کیا ہے بزنسمن سمجھے کہ اس نے بھی یہ کام کرنا اور بزنس والے لوگوں کو سکھانا ہے ڈاکٹر ڈاکٹروں کو سکھائیں انجینئر انجینئروں کو سکھائیں اور دوسرے جتنے بھی طبقات ہیں وہ لوگ کیونکہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی ایک خاص طبقے کا کام ہے قرآن کی طرف آنا وہی سیکھے وہی پرے ہیں وَمِنْهُمْ اُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَا الْقِتَابِ اللہ مانیا اللہ ہمارے کے پہلے بھی لوگ جو تھے اہلِ کتاب میں سے ان میں بھی زیادہ امی تھے امی کتاب کے بارے میں امی کتاب سے ناوالا تھا دنیا میں کہتے ہیں اتنی مرضی ڈگریہ لے لے لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہوئے اس کو نہیں جانتے اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت 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 بڑی شخصیات جو مسلمان گزری ان کو قرآن کی صورت بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے دیکھیں ایسے لوگوں قرآن کی طرف جانا نہ صرف قرآن کا تمسر اس کا اتضائی نہیں بلکہ اس کی تحقیر اور اس کی تحقیم بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الفرقان میں سورہ نمبر جو ہے پچیس ہے آیت تیس ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ تَحْزُوحَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ اے میرے رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ کی عدالت میں یہ کیس لے کے آئیں گے اس کے سب سے پہلے مصدار اس آیت کے تو قریح مکہ ہیں جو آپ کی قوم تھی اس کو تعویل عام سے دیکھا تو ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امپتی ہیں آپ کا نام لے واہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ کی عدالت میں یہ کیس لے کے آئیں گے اے میرے رب میری قوم نے میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا محجورہ ہجر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا مطرو اور ہجر ہو تو نشان تصحیق کس چیز کو تحیم کسی چیز کو ویلیو نہ دینا اللہ پر جائے تذکر بالقرآن جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا اور عربی زبان کا کچھ علم حاصل کرنا کافی ہو جائے گا تدبر کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہ ایسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ تدبر کا لفظ جو ہے وہ دوبر سے ہے کس چیز کے پیچھے لگ جنا کسی کی کوج پر پار دینا کسی کی ٹو لینا کسی کے اندر ڈوب جانا اور اس کے لیے عمر جو فروغ ہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کی مثال ہے کہ ہر ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے کہ ایک قرآن ہتم گیا اگر وہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ہتم کرتے تھے لیکن جب تدبر کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو صرف ایک سورے سورے البقرہ کی اس پہ گھوڑ و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت اس پہ گھوڑ و فکر کرتے ان کو آٹھ سال لگ دیکھیں وہ تو وہ لوگ تھے جن کو نہ کسی چانے نزول کی ضرورت تھی نہ صرف نفع کی ضرورت تھی عربی ان کی مادری زبان تھی پھر بھی ان کو پھر بھی ان کو آٹھ سال لگ گیا صرف البقرہ پہ تدبر کرتے ہوئے دیکھیں تدبر کے لیے بھی اللہ بہت ساری جگہ پہ ہم سب کو کہتے ہیں جیسے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کی ہے فصل کی ہے کن لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو وہ فکر کرنا چاہتے ہیں وَانْزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِلْتُبَيِّنَ لِلْنَاسِ مَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ وَلَى اللَّهُمْ يَتَفَقْقْرُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ گور و فکر کریں گور و فکر کی دعویت دے رہے ہیں اللہ بار بار یہ سورہ نحل سورہ نمبر سولہ ہے اور اس کی آیت نمبر چوالیس ہے اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو سو تالیس میں قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَا اللَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس طرح اللہ کھول کھول کے اپنی آیات تمہیں بیان کر کے واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے خامل ہو تماغ سے سوچو سمجھو دیکھیں قرآن کے لئے محنت کرنا اس کو سیکھنا اس پر تدبر کرنا اس کا ماہر اس کے لئے اپنے زندگیاں وقف کرنا یقین جانے قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جتنی بھی زندگی کا ٹائم اس پر لگ جائے ہم سے زیادہ قیمتی گو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جس کو قرآن نے مشغول رکھا اور اللہ سے دعا بھی نہ مان سکا تو اللہ ان کو دوسروں سے زیادہ اس کی حاجت روائی کرے گے کل قیامت والے دن اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لکھتے ہیں اور موزز فرشتوں کے ساتھ ہو گیا اور جو جس کے زبان میں اتنی فساحت نہیں ہے وہ کوشش کرے اور جتنے بھی کوشش کر لے اس کے لئے دوہرہ جگہ دوہرہ جگہ قرآن پہ تو دبرنا کرنا اور اللہ کا یہ کہنا اور اس طرح اللہ فرمانا ہے سورہ نمبر ایٹی تھری آیت نمبر چودہ میں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دنوں پہ تو زنگ لگ چکے ہیں زنگ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ قرآن کے ساتھ بے اتنائی بڑھت رہے ہیں جو یہ نہیں آتے اللہ کے احکامات کی طرف یہ اپنے نفس کی زندگی گزارے تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے شعب علمان بہکی کی عبداللہ بن عمر رضی طرح راوی ہیں فرمایا کہ دلوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے جس طرح پانی لوہے پہ گرتا رہے کترہ کترہ تو لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دنیا کی ثقافت دنیا کی قصافت دنیا کی نیل اور دنیا کی محبت دنیا کی چاہت یہ جو ہے جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے یہ دلوں پہ اثر کرتی ہے اور دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دور کرے اس زنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 کی تلاوت کیا گیا طرح یا تلوک ہم نے پڑھ لیا تلون پیروی کرنا پیچھے پیچھے آنا اور حرمایا کہ مو کا ذائقہ بدلنے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کیا گروہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں کے زنگ کو اتارتی ہیں لامہ اقوال کا شیر ہے نا کہ قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار قرآن میں گوتا زن ہو اور پھر اللہ کرے کہ کوئی چیز اثر کرے خدا تجھے کسی طفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں ازتراب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تُو کتاب ہوا ہے مگر صاحب کتاب نہیں ہمیں کتاب سے خوش شکف ہی نہیں ہے ہم اس کے لئے فارغ نہیں ہوتے ہم اس کے لئے اس کتاب کی حکمت کو سمجھنے کے لئے اس طرف آتے نہیں ہیں علی گربن علی اللہ حکر یہ شاید فراغت اصل ہو جائے لیکن فراغت سے کیا ملا ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گے فراغت علیم کیا حبر تھی کہ چلا آئے گا الہابی ساتھ لوگ اس تلیم کے پیچھے پر گئے اس مادے کے پیچھے اس میٹریل کے پیچھے پر گئے اور پھر اس سے دور ہو گئے اور پھر آج جو ہمارا تلیمی نظام ہے اس نے ہمیں بجائے اللہ کے اور اس قرآن کے قریب کرنے کے اور بھی دور کر دیا گلہ تو گونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا اللہ علیہ اللہ ایسا گلہ گونٹ دیا ہمارے بچوں کا ہمارے مستقل مل کے ماماروں کا کہ ان کو دین ہی بلا دیا ایسا الہاد آ گیا وہ سمجھتے ہیں کہ سب کی دنیا یہ ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے وہ مٹیر کو ہی سمجھتے ہیں تذکر کے اعتبار سے قرآن جتنا آسان ہے تدبر کے اعتبار سے اس قدر ہی مشکل اس میں اترنے والوں کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نوکہ کنارہ ہے اور نہ ہی کوئی تیہ ہے تدبر کرنے کے لیے کتنے کتنے سال لگ جاتے ہیں پھر بھی کتنے ہی قرآن پر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جتنے بھی ہم نے پہلے بھی قرآن کے مفسر گناہے امام تبری امام کرتبی امام رازی امام ابن کسیر جتنے بھی پوری پوری زندگی ہیں گزارنے کے بعد یہ قرطاب کا کچھ ایک پہلو کا علم حاصل کر سکے اور بہت ساری جگہ پر کھڑ ہوئے تھے جیسے امام رازی بھی کہ واللہ ہو عالم کہ اللہ ہی جانتا ہے مجھے تو جتنی سمجھائی میں نے بیان کار دیا اس قرآن کے علم و حکمت کے بہر زخار میں سے ہر طالب علم اپنی ذہنی وسط کے مطابق لے سکتا ہے لیکن قرآن کو جتنا بھی آپ یہ تو سمندر ہے جیسے سمندر میں کوئی جا کے کتنا پانی کہہ جی میں کتنا پانی لے سکتا ہوں تو یہ تو اس کی اپنی وسط ہے سمندر میں کوئی ڈول لے کے جائے گا دول میں پانی لے آئے گا کوئی بالٹی لے کے جائے گا بالٹی میں لے آئے گا ٹینکر لے کے جائے ٹینکر میں لے آئے یہ تو انسان کو اپنی وسط برانی ہے اپنے ذہنی وسط برانی ہے جتنی وسط ہوگی اتنا ہی اس میں سے لے لے گا دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو ہر گروہ میں سے ایک لوگوں کی جماعت یہ تفقہ ہو فی الدین جو قرآن جو دین میں تیاری سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں اور پھر صحیح مسلم صحیح بہاری کے حدیث متفقال ہے حضرت معاوی عرصت عنہ راوی ہیں میں یو رد اللہ ہیرون یفقی ہو فی الدین جس کے لیے اللہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں جس کے لیے اللہ حیر کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں صحیح مسلم میں اس کا نمبر 4604 ہے اور صحیح بہاری میں 71 قرآن پہ تدبور جو ہے اس کے لیے جو ہے صرف اور نفف کو اس کی گریمر اس پہ اس کو سمجھنا پڑے گا جو جہلیت کا دور کا عدب تھا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا جو شورہ جو بات کس محبو میں آیا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے تو پوری زندگی ہی چاہیے اس کے لیے تو انسان کوشش کرے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس قرآن کو دے اور جتنا وقت ہم نے دنیا کی تعلیم کو دیا اس کو سمجھنے کے لیے دنیا کا فیوچر بنانے کے لیے دنیا میں اپنا فیوچر بنانے کے لیے کیا اللہ کرے کس کے تذکر اور تدبور کی طرف آئے اور آہرت میں اپنا فیوچر بنانے لے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تذکر بالقرآن اور سپیشلی تدبور کی طرف لے کے آئے اور اس قرآن کے ساتھ ایسا جھوڑے کہ پھر ہمیں دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ساتھ جھوڑ دے پوری امت مسلمہ کو اس قرآن کے ساتھ جھوڑ دے واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدٌ لَاِلٰهِ اللَّهِ أَمْتَ نَستَقْفِرُكَ وَعْنَا تُوْا لَاقُوا وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَ رِحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَ رحمت اللہ وبرک رحمت اللہ وبرک